اسلام علیکم پچھلے کئی دنوں سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ریگلر جوہنا ویڈیوز بھی نہیں بنا رہا پریشانی کی بہت سی وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھے بھی دھمکیاں ملنا شروع ہو چکی ہیں چینل کے حوالے سے ابھی آپ کو پروف بھی دکھاؤں گا اسرار بھائی نے بھی کہا کہ جی میرا چینل ہیک ہو چکا ہے تو ہمارے دیکھنے والے جو ایک دم ہمیں سٹار بنا دیتے ہیں پھر ایک دم زمین کے اوپر پٹخ کے مار دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے نیگٹیو کمنٹس آتے ہیں کہ جی یہ لوگ ایسا کرتے ہیں ویوز بڑھانے کے لیے ایسا ویسا کرتے ہیں فیک کام کرتے ہیں دو نمبری کرتے ہیں دیکھیں بھائی زندگی میں میں نے ایک چیز سکھی ہے کہ جھوٹ بول کے کمائے ہوا رزق بھی آپ کا حرام ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ میں نے پہلے بھی ایک مافیا کا مقابلہ کیا تھا جن کے لیکن میں ویڈیوز بناتا تھا کہ لوگوں کا بھلا ہو ابھی بھی مجھے جو ہے ای میلز کے تھرو دھمکیاں دی جا رہی ہیں سکرین شارٹ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ٹینشنز ہیں ایک تو میری خود کی طبیعت جو ہے خراب رہنا شروع ہو گئی ہے جب سے اسرار بھائی کا چینل ہیک ہوا ہے میں خود ڈپریشن میں چلا گیا ہوں دوائیاں گولیاں کھا رہا ہوں اور گھر میں بھی جو ہے نا کوئی فیملی کی جو ہے نا اتنی طبیعت کوئی اچھی نہیں رہ رہی اچھا جو بھی ایسے کام کرتے ہیں میں صرف آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کیا آپ کے اندر خدا خوفی نہیں ہیں کہ اسرار ایک یتیم سا بچہ پتہ نہیں کس طرح سے اپنے گھر کی کفالت کر رہا تھا آپ نے اس کا بھی چینل ہیک کر لیا مجھے بھی ہیکنگ کی جو ہے نا دھمکیاں آپ لوگ دے رہے ہو کیا کوئی یہاں پہ سکھانے والا نہ ہو میں سمجھتا ہوں ایسا جو بھی کر رہا ہے کوئی پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں عزت زلت رزق روٹی آپ کسی کی بند نہیں کر سکتے زندگی اور موت میرے اللہ پاک نے دینی ہے یہ انسان کے بس میں یہ چیزیں نہیں ہیں اگر آپ نے ان کا چینل ہیک کر لیا یا میرا کر لوگے تو اللہ پاک نے میرا جو رزق لکھا ہوگا مجھے وہ یقینا ضرور اپنے غیبی خزانوں سے دے گا لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں بیس سال سٹرگل کی ہے ابھی آ کے تھوڑا سٹیبل الحمدللہ ہوا ہوں تو بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے میں چاہتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے سیکھیں اور کچھ کامیاب ہوں اپنے علاقے کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں یہ ان بچوں کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کیا ملے گا اگر آپ کسی کا بھی کوئی بھی اگر اس طرح کے کام میں انوالو ہے تو آپ کسی بھی یوٹیوبر کا بیک گراؤنڈ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اس نے کتنی سٹرگل کی ہے ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں کس طرح اس نے جوہنا لوگوں کو فیز کیا کس طرح اپنا مزاک اڑوایا کس طرح کیمرے کو فیز کیا کیسے اس نے پیکج لگایا میں اپنی بات آپ کو بتاؤں موبائل میرے پاس تھا ایک دفعہ میں نے کبار بیچ کے پیکج لگایا تھا تو یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں تو ایسے بھی حالات میں نے دیکھے ہیں تو بھائی کچھ خدا خوفی کرو آپ لوگوں نے بھی مرنا ہے ٹھیک ہے یا تو ہم کوئی کر رہے ہونا اللہ معاف کرے کوئی دو نمبری کر رہے ہوں ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوں کسی کا کوئی نقصان کروا رہے ہوں پھر تو آپ کا غصہ ہمارے اوپر بجا بنتا ہے جب ہم یار ریال کام کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو سکھا رہے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی اس سے رزق دے رہا ہے تو ہم سے بھی جو ہوتا ہے تو ہم بھی دردر لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا ملنا ہے اس کام سے ٹھیک ہے آپ نے بھی ایک دن مر جانا ہے یہ چینل ہیکنگ بھی ایک قسم کی چوری ہی ہوتی ہے آپ اگر اس جان میں کسی کا حق مارتے ہو تو اگلے جان خدا تعالیٰ کو آپ کس موں سے جواب دوگے لیکن اچھا یہ بات کرنا بنتی بھی نہیں ہے کیونکہ ادھر تو لوگ موت کو بھول چکے ہیں بس زندگی میں جو عیاشی کرنی ہے وہی کرنی ہے موت کا تو کسی کو خیال ہے ہی نہیں اگر یہ خیال ہوتا تو لا قانونیت تو نہ ہوتی نا دنیا میں کہیں بھی کوئی دونمبری نہ ہو رہی ہوتی اصل میں انسان یہ سوچ بیٹھا ہے کہ جو خدا ہے بشک میرا بھی ماننا ہے کہ غفور و رحیم ہے لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا جس کے ساتھ آپ نے زیادت کی ہوگی تو میرا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ خدا وند تالہ وہ رب العزت بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا یہ بھی کسی کا حق مارنا ہی ہے کسی کے موں سے جوہنا رزک چھیننا بھی جوہنا کسی کی حق تلفی ہے تو بینو بھائیو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی شک جس طرح کے بھی مجھے کمنٹ کریں لیکن میں نے آپ کو پروف آپ کی سکرین کے اوپر دکھا دیا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اسرار بھائی سے بھی میری بات ہوئی ہے اس بیچارے کے ساتھ تو یار بہت زیادتی ہوئی ہے بہت زیادتی ہے اب جو اس نے دوسرا بھی چینل بنایا ہے تو وہ بھی اس کا ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے اب کون یہ کر رہے ہیں کوئی بیرونی ہاتھ تو نہیں ہے اس میں ناملوم افراد تو نہیں ہے ملوث اس میں کون ہیں ہمارے ملک کے ہی لوگ ہیں اگر آپ کو موت یاد ہے اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے مرنا ہے تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب تک آپ کسی کا حق مار کے آپ مریں گے تو اگر وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کرنے والا نہیں ہے اپنی محنت کریں یار اپنا حصے کا رزق کھائیں جو اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے اس کو کھائیں کسی کے رزق کے اوپر نا گندی نظریں نہ ڈالیں رزق اس نے دینا ہے چوری چکاری سے دو نمبری سے یہ سارا حرام کام ہے اس طرح کا کام کوئی بھی کر رہا ہو تو نہ کریں میں آپ سب سے بس التجا کر سکتا ہوں ریکویسٹ کر سکتا ہوں باقی میرا ماننا ہے عزت زلت رزق روٹی زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہیں اللہ نے اگر تھوڑی سی کامیابی دی ہے تو یہ اسی کے صدقے ہیں اگر چھین لے گا تو شکر الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے برحل یہ ہے کہ اپنی آخرت بھی سوار لیں اللہ آپ سب کو کامیاب کریں اگر مقدر میں ہوا تو انشاءاللہ ویڈیوز بناتے رہیں گے اگر چینل ہیک ہو گیا تو پھر اللہ وارح صاحب کا بھی اور میرا بھی